اپنے پسندیدہ موضوع پر شوز دیکھنے کے لیے لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور بیل بٹن پر کلک کیچئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین حقائق ٹی وی میں ہمارے ساتھ صدار حقاب برک شاہر سینئر ایڈوکیٹ ہے ہائی کو اور اس کے علاوہ ایک دانشوار کئی کتابوں کے مصنف اور ٹیکسی کار میں ہر وقت مصورت رہتے ہیں آج ہم ان سے جاننا چاہیں گے یہ جو نئی آئینی ترمیم کا ایک مہنے سے پوری قوم کو اسراب اور عذاب میں ڈالا ہوا ہے یہ کیوں آخر کیوں اس کی کیا ضرور ترچانک آت پڑی ہے کیا پچھے سکتوبر ڈیڈلائن اسی ہے کہ وہ ایک جانے والے چیف جسٹس کی ریٹائرمنٹ کر دینا اور اس سے پہلے پہلے یہ کام کھانا چاہیے تاکہ اگر کوئی کوئی سٹریل لانا چاہے کچھ کرنا چاہے تو سٹریل بھی نہ ہو سکے تو ہمیں افتاب بھرک سب اس کے بارے میں اگاہ کریں گے بہت شکریہ جناب عزت افضائی آپ نے مجھے دعوت دی اپنے اس چینل پر اور حسین بیٹالی صاحب آپ جب سوال کرتے ہیں تو آپ کے سوال میں پوری تاریخ ہوتی ہے میں نے کئی بار دیکھا ہے کئی بار ازاز آسل ہوگا ہے بطور بیزبان بھی میں آپ کے پاس پیٹھا ہوں بطور مہمان بھی آج آپ نے مجھے اپنے پاس پیٹھایا ہے میں نے دیکھا کہ جب بھی آپ کی کوئی بات ہوتی ہے اس میں ایک پہلو ضرور ہوتا ہے کہ کیا اس معاملے پر جرت حمد غیرت بطن کی محبت قوم کی بہادری اور کسی طبقے کی بغیرتی شامل ہے کے نہیں ہے یہ ازاز ہے آپ کے جواب کا بھی اور آپ کے سوال کا بھی میں اس معاملے پر بات کرتے ہوئے یہ ببانگ دوحل کہوں گا بڑی حمد کے ساتھ جو جرت آپ سے ہم سیکھتے ہیں اس جرت کو سہارا بناتے ہوئے وطن کی محبت کو سہارا بناتے ہوئے قوم کے مستقبل کو سہارا بناتے ہوئے عدلیہ کی بربادی یا آبادی کو سامنے رکھتے ہوئے میں یہ کہوں گا کہ یہ جو آئینی ترمیم لائی جا رہی ہے یہ شیطانی منصوبے پر مشتمل ہے اس کے پیچھے بہت بڑی گھراؤنی سازش ہے اور وہ گھراؤنی سازش سر ان حکمرانوں کے ذاتی مفادات کے لیے ہے جو نادان یہ بھول گئے ہیں جیسے آپ کہاں کرتے ہیں کہ یہ ناپتہ دیش ہے یہ بھول گئے ہیں کہ کل کو ان کو جب اقتدار نہیں ملے گا تو آنے والے لوگ تو ان کو رول کر رکھ دے گے ان کو مکمل تباہ کر دے گے دعا کریں کہ یہ آئینی ترمیم منظور نہ ہو اور قوم سرخ روح ہو کر اس میں سے نکل جائے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ترمیم ہے کیا اصلاح چیز دیکھنا ہوا لی یہ ہے کہ جنب والا اس میں کیا کہ چیزیں ہیں عمام کے مفاد کے خلاف خلاف سپریم کورٹہ پاکستان جنب والا ایک ایسا ادارہ ہے جہاں پہ جا کے انسان کی اپیل اور نظر سانی خط پہ جاتی ہے سب سے بڑی عدالت ہے اس ملک کی اور اس کا چیف جسٹس دنیا انصاف کا پاکستان کے اندر ایک بات بانا جاتا ہے کہ وہ سب سے بڑا محافظ یہ ہے کسٹوڈین ہے آئین کا بھی قانون کا بھی اور پاکستان کی سلامتی کا بھی وفاق کا بھی صوبوں کا بھی اور وامن ناس کا بھی اس کو محافظ بانا جاتا ہے لیکن یہاں پر کیا کیا جا رہا ہے کہ اس کے اوپر ایک کانسٹیچوشنل باڈی بنائی جا رہی ہے کانسٹیچوشنل کوٹ برائی جا رہی ہے کہ سپریم کوٹ کے پاس یہ باتیں رہ جائیں کہ وہ درست کٹ گیا میرا اس نے مجھے مار دیا وہ وہاں پہ بندہ قتل ہو گیا وہ بندہ وہاں پہ جناب کسی کے پیسے لے کے بھاگ گیا یعنی سپریم کوٹ کے پاس للے تللے کیس رہ جائیں جو آئینی کیس ہیں جن پر صد ملک بنتا ہے جن پر ریاست کھڑی ہوتی ہے اور جن پر یہ بات سامنے انسان کے آتی ہے کہ کیا قانون کی حفاظت کیسی ہونی ہے آئین کو کس طرح سے چلنا ہے پارلیمنٹ نے کیسے چلنا ہے صوبوں کے حقوق کیا ہوں گے اور اکائیوں کو کس طرح سے قیم لے کر وفاق کو مضبوط کرنا ہے یہ ہوتا ہے سپریم کوٹ کا بہت بڑا مقصد سپریم کوٹ کا بہت صرف زمین کے جھگڑے قتل و غارت کے فیصلے کرنا نہیں ہوتا ٹھیک ہے جی اب سپریم کوٹ کے سختیار کو ختم کر کے اپنی مرضی سے ایک آئینی عدالت بنائی جا رہی ہے سپریم کوٹ کے اوپر جس میں چار جج ہوں گے اور ان میں سے ایک چیز جسٹس ہوگا جو اس چیز جسٹس کا بھی باپ ہوگا سپریم کوٹ میں ہے اپنے اختیارات کے لحاظ سے ٹھیک ہے جی وہ اس کا فیصلہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا اور اس میں کس کو بنانا چاہ رہے اس کوئی قاضی فائد عیسیٰ کو اگر یہ ریٹائرڈ ہو جائے تو قاضی فائد عیسیٰ کو اس کا چیز جسٹس بنا دیا جائے آئینی کوٹ کا اور اگر یہ رہ جائے اس ترمین کے ذریعے تو پھر سپریم کوٹ میں اس کو یہ ایکسٹینشن لے دی جائے سر یہ بہت بڑا حادثہ ہے یہ بہت بڑا سانیہ ہے یہ ہو اس لیے رہا ہے کہ مجودہ حکمران اپنے جرم کو چھپانے کے لیے اپنے لوٹ مار کو چھپانے کے لیے اپنے غیرانی اقدامات کو چھپانے کے لیے سر اور آپ جیسے لوگوں کی جرمت مند بہادرانہ جو آواز ہوتی ہے اس کو کچلنے کے لیے قانون کے ذریعے اور آئین کا بہانہ بنا کر کہ یہ تو آئین میں نہیں آتا اس کو پکڑ لو آپ کے سانے سر آپ تو ایک میڈیا اوز چلا رہے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ سوشل میڈیا کو تباہ کیا جا رہا ہے قومی میڈیا غزہ خریدہ گیا ہے جن کو آپ بزدل اور بکاؤ مال کہا کرتیا آج ان کی منڈیا لگی ہوئی ہے جن کو آپ ببانگے دہل میں کہتے ہیں اور ہم لوگ ہم لوگ بزدلی کا شکار ہیں میں آج آپ کے اس ان الفاظ کو سلام کرتا ہوں جو آپ نے جس وقت یہ جب آیا تھا پٹولین کا معاملہ جب ان کے ٹیکسیں زائے تھے جب ان کے بلز زائے تھے تو آئی پی پیز کے معاملے پر آپ نے نظریہ پاکستان ٹی وی چینل پر بیٹھ کر یہ کہا تھا کہ ہم وہ بھی پیسہ ادا کر رہے ہیں بزدلی سے جو بجلی ہم سرفی نہیں کرتے اور وہ اربورپیہ ہے اربورپیہ ہے تو جب آپ نے یہ کہا تھا کہ قوم سوئی ہوئی ہے بھکلا سوئی ہوئے ہیں بہادر بنو نکلو اپنے حق کا بازد کرو اور آپ کی بات کو سامنے رکھتے ہوئے آج بھکلا ڈٹے ہوئے ہیں پورے ملک میں ڈٹے ہوئے ہیں کہ ہم نے آئینی ترمیم نہیں ہونے دینی ہم نے کانسٹیچوشل کورٹ نہیں آئینی ترمیم کے خلاف نہیں ہے جی ہم آئین میں تو ترمیم پارلیمنٹ کرنا حق بنتا ہے لیکن یہ جو ترمیم ہو رہی ہے یہ ایک مقصود طبقے کے مفاد کو کے لیے ہو رہی ہے امنان خان کو کچلنے کے لیے ہو رہی ہے اور یہ نواز شریف اور نون لیگ کے حکمرانوں کو مجودہ صدر کو مجودہ وزیراعظم کو مجودہ وزیراعالہ کو سر جو فارم فارم جالی جالی فارم کے فارم بنا کر اقتدار میں آئے ہوئے جن کی صرف سولہ سیٹے ہیں سر پورے ملک میں آپ تو سمجھتے ہیں ہمیں تو رونا آتا ہے ہمارا بورٹ سر چھین لیا گیا ہمارا حق چھین لیا گیا ہمارے نمائندے چھین لیا گیا اور رہی سے ایک اصلاب کیا ہو رہی ہے سینیٹر اٹھائے جا رہے ہیں فضل رمان نے وہاں پر ڈٹ کر مقابلہ کیا کہ میں اس کا حصہ نہیں بلوں گا آپ کا تو ڈرافٹ ہی کلیے رہے نہیں ہے سر دیکھیں کہیں کوئی ڈرافٹ دکھایا جا رہا ہے کبھی کبھی بلاول کہتا ہے میرے پاس تو ڈرافٹ آ رہا ہے کبھی یہ فضل رمان کہتا ہے کہ مجھے تو ڈرافٹ دکھائے نہیں گیا سینیٹر کہتے ہیں ہمیں ڈرافٹ نہیں ملا ایمیلز کہتے ہیں ہمیں ڈرافٹ نہیں ملا تو سر کی ترمیم کر کا ان سے رہے ہیں یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کو ایک یہاں پر بیٹھا ہوا بندہ جو اس ملک کے شاہ و سوید کا مالک ہے وہ سر کون ہے یہ سب کے سب جانتے ہیں لیکن اس کے نیچے لگنا وزیراعظم کا گناہ ہے اس کے نیچے لگنا چیف جسر پاکستان کا گناہ ہے چیف جسر پاکستان کو وزیراعظم پاکستان کو صدر پاکستان کو قدموں پہ کھڑا ہو کر کہنا چاہیے کہ ہم سارے کے سارے پاک فوج کی عزت و ضرورت کو سلام کرتے ہیں یہ پاکستان کی بحافظ ہے اور اس کا ہونا اس کا مضبوط ترین ہونا مضبوط ترین پاکستان کے علامت ہے لیکن جو ان کے حکامات کے تحت آئین کا حلیہ بگاڑا جا رہا ہے قانون تباہ کر دیا گیا ہے اس کے ذمہ دار وزیراعظم پاکستان ہے اس کے ذمہ دار پارلیمنٹ ہے اس کا ذمہ دار صدر پاکستان ہے کچھ بھی نہیں کرتا کوئی چیفہ فاربیسٹ آپ کچھ نہیں کر سکتا اگر بقاؤل آپ کے جیسے آپ کہا کرتے ہیں کہ یہ بغیرت بقاؤ مال جگہ جگہ پا پڑا ہوا ہے جو بھکتا ہے اور بھکنے کے بعد اپنے آپ کو بھیگ دیتا ہے پارٹی کو بھی بھیگ دیتا ہے سر انتہا کیا ہو رہی ہے کہ اس ترمیم کے بعد بندے کا ووڑ تو گنا جائے گا لیکن وہ اسی پارٹی کا میمبر رہے گا یعنی وہ فلور کراسنگ بھی جائز وہ سکسی تھیری عبت بدل دیا گیا اس کو وہ بھی جائز کر دی گی آئینی ترمیم کر کے سینیٹر صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ اس کا ریٹ ایک عرب روپے نکل چکا ہے سر ایک عرب دس کروڑ کا ایک میرے پاس بھی واقعہ ہے اوپر دس کروڑ چلا گیا ہے کہ بھی یہ لو اور بیٹھو ایمین از اگوا ان کے بچے اگوا ان کے دیرے گرائے جا رہے ہیں ان کے گھر گرائے جا رہے ہیں سینیٹر اگوا ہے اور لالے پڑے ہوئے ہیں سینیٹرز کو جو سینیٹر یہ کہتے ہیں کہ جی میں تشدد کی وجہ سے سر میں پیغام دے لیں کہ وہ آپ کیا کہتے ہیں میں حقیقت بتاؤں گا جو کہتے ہیں ہم تشدد کی وجہ سے جناب گھر والوں کو بچانے کے لیے بچوں کو بچانے کے لیے ہم آگے ہیں سامنے وہ غلط کہتے ہیں وہ بک کرائے ہیں وہ وہی عرب اور ایک عرب دس کروڑ روپے لے کر آئے ہیں وہ جھوٹ بولے گے جو جرت مند ہے وہ کہتا ہے یہ ووٹ قوم کی امانت ہے ہم نہیں بیچے گے اس کو ہم نے خدا کے پاس بھی جانا ہے اور ہم کیا جواب دیں گے اس بابا قوم کا اجازم محمد علی کو کیا جواب دیا جائے گا علامہ اقوال کو کیا جواب دیا جائے گا سر وہ شہدات جو شہید ہوئے وہ بچے جو قربان ہو گئے جو نیزوں پر اچھال دیے گئے جن جوانوں کی سینے میں بل میں کوب دے گی جن بچیوں نے کموں میں سلام لگا کر خودکشی کی مارا اپنے آپ کو اپنی عزت بچانے کے لیے جو پاکستان بنانے کے لیے شہید ہوگے ان کو کیا جواب دیں گے روکیں خدا کے واسطے میں سب کو کہتا ہوں اس آئینی ترمیم کو روکیں جو آئین کا حلیہ بگار دے گی جو عدالتی نظام کا حلیہ بگار دے گی کوئی سپریم کورٹ کہیں نہیں رہ جائے گا پھر ظلم کی بات یہ ہے کہ اس کا چیز جس سے سوز کے جج صدر بنائے گا وزید عظم بنائے گا اور کوئی نہیں بنائے گا وہ بنائے گا اور وہ سبریم کورٹ سے بھی اوپر ہوں گے اگر یہ آئینی ترمیم منظور ہو گئی اور اگر کانسٹیوشنل کورٹ بن گئی تو خاکم بدہن خاکم بدہن جس طرح سے سبریم کورٹ ٹوٹا ہے ٹوٹے گا اسی طرح پاکستان بھی ٹوٹ جائے ناظرین آپ نے خدار آفتاب ورک شاہب کی وارننگ بھی سن لیں حقائق پر باتیں بھی سن لیں اب اگر آپ کا نام دیکھے کہ ہم آپ کے نمائندے ہیں یہ آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو پھر آپ کب جاگیں گے انہا لیلہ وانہا لہ راجعون بے شک آپ نے ٹھیک کہا اس موقع پر انہا لیلہ وانہا لہ راجعون کیا انتظار کرے پوری قوم صاحب اگر یہ ڈٹ کے نہ کھڑے ہو گئے تو روک دینے چاہیے صاحب یہاں کریں بہت شکریہ برک شاہب آپ کا اللہ حافظ برک شاہب موسیقی